پاکستان میں سنگرام چھڑا ہے تو گازہ میں کوہرام مچا ہوا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری کا دعویٰ ہے کہ حماس کا نمبر دو نیتا یاہا سنوار کسی بھی وقت ڈھیر کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے یاہا سنوار کی تلاش میں اسرائیل کی سینہ نے خان یونس شہر کو ملوے میں تبدیل کر دیا ہے سوچئے کس طرح سے اسرائیل کے رکشہ منتری کی یہ دھمکی یہاں پر سامنے آئی لیکن اس بیچ اسرائیل کی مشکلیں کم ہونے کا کسی بھی قیمت پر نام نہیں لے رہی دراصل ہزبولہ لڑاکوں نے حملے میں دنیا کے ٹاپ ڈیفنس سسٹم میں سے ایک آئیرن ڈوم کو دھوس کرنے کا بڑا دعویٰ کیا ساپ اوکٹوبر کی صبح بھی حماس نے آئیرن ڈوم کو چکمہ دے دیا تھا اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے نیتن یاہو کا گرور ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اسرائیل جسے حماس اور ہزبولہ کے خلاف سب سے بڑی دیوار کہتا ہے اس کو نصراللہ کے لڑاکوں نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے آئیرن ڈوم کو ایک جھٹکے میں پھوڑ دیا ہے نصراللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کے آئیرن ڈوم کے دو سسٹم تباہ کر دیئے ایک آئیرن ڈوم کی قیمت سو ملین ڈالر ہے ہندوستان کی کرنسی میں بات کریں تو قریب آٹھ سو کروڑ مطلب ہزبولہ نے ایک جھٹکے میں اسرائیل کے سولہ سو کروڑ روپے تباہ کر دیئے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اتری اسرائیل کے قبری میں اس کی بمباری نے بڑی تباہی مچائی یہی پر آئیرن ڈوم سسٹم تینات تھا یہ بات پشتمی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور اس کی چرچہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے لیکن اسرائیل نے اس پر پوری طرح سے چپی سادھ رکھی ہے ہماس کے روکٹ کو روکنے والا آئیرن ڈوم اس وقت سنکٹ میں ہے ہر حملے کا مو توڑ جواب دینے کی دھمکی دینے والے نیتن یاہو نے آئیرن ڈوم پر ہوئے حملے پر اب تک کچھ نہیں بولا ہے حالانکہ یہ تو تیہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کی ٹینکشن بڑھا دیئے کیونکہ یہی وہ سرکچہ کوج ہے جس کے بلبوتے اسرائیل اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی سیمہ میں آنے والے روکٹ اور میزائل کو اسرائیل اپنے اسی میزائل ڈیفنس سسٹم سے مار گراتا ہے سات اکتوبر کو بھی جب ہماس نے قریب پانچ ہزار روکٹ سے حملہ کیا تو آئیرن ڈوم نے بڑی تعداد میں روکٹ مار کے رائے تھے حزباللہ جانتا ہے کہ روکٹ اسرائیل پر بے اثر ثابت ہوتے ہیں اس لیے اب اس نے انٹی ٹینک میزائلوں کا سہارا لیا ہے وہ توپ سے بھی گولہ باری کر رہا ہے حزباللہ لگاتار اسرائیل کے لیے سردرد بنا ہوا ہے پہلے بھی اس نے انٹی ٹینک میزائل سسٹم سے اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنائے اور اب اس کے نشانے پر آئیرن ڈوم سسٹم آ گیا ہے اس سے پہلے جب جب فلسطینی سنگٹھن ہماس نے روکٹ سے حملہ کیا ہے آئیرن ڈوم کا سکسس ریٹ 95% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر 100 روکٹ حملوں کے بعد جب آئیرن ڈوم کی میزائل فائر کی گئے تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفنس سسٹم کو لے کر دنیا میں مانگ بڑھنے لگی یہ زیلنسکی کی ڈیمانڈ لسٹ میں بھی آ گیا آئیرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ میزائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے آئیرن ڈوم فیلد ثابت ہوا ہے اور استعمال کرنے پر بہت مہنگا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک لاکھ روکے کی قیمت والے روکٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے اس سے دو میزائل فائر کی جاتی ہے جن کی قیمت رینج کے حساب سے ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہو سکتی ہے یعنی ایک روکٹ جس کی قیمت ایک لاکھ روپے بھی نہیں اس کو روکنے کے لیے اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے اب خود آئیرن ڈوم پر حملے نے بتا دیا ہے کہ نیتن یاہو کا کوئی دیفنس سسٹم پختہ نہیں ہے دنیا کے سب سے بہترین ائر دیفنس سسٹم مانے جانے والے آئیرن ڈوم پر اٹاک کے خبر میں اسرائیل کو چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ لگا دیا ہے یہ نیتن یاہو کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ہے لیکن سوال ہے کہ اب نیتن یاہو ان حملوں کا جواب کیسے دیں گے ہزبولہ کے دھماکے کے بعد دو لوگ بہت زیادہ ٹینچن میں ہیں گازہ اور اسرائیل کی بیچ چل رہے یدھ نے پورے پشم ایشیا کو تیسرے وشری یدھ کے اپی سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے دو طاقتیں سب سے زیادہ فکر میں ڈوبی ہوئی ہیں پہلے ہیں اسرائیل کے پردھان منطری بینیامن نیتن یاہو اور دوسرے ہیں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن دونوں کی ٹینچن کا میٹر لگاتا ریڈ لائن کو پار کرتا جا رہا ہے اس تصویر کو لے کر خوف بہت زیادہ ہے ہماس سے ڈھائی مہینے سے جاری جنگ اور ہزبولہ کے بڑھتے حملوں کے بیچ امریکہ کے رکشہ منطری لائیڈ آسٹین اسرائیل پہنچ گئے یہاں انہوں نے ایک بار پھر دوہر آیا کہ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں حالانکہ انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر ہزبولہ کے طرف سے حملے تیز ہوئے تب بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی